اسلام علیکم سٹیورنٹس آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ملکہ بلکیس کا محل ان کے جو رائٹر ہیں میں کمر علی ابباسی ہیں پیدائی 6 جون 1938 عمروہ وفات ہے مئی 2013 نیو یوک تصنیفہ لندن لندن دلی دوڑ چلا مسافر سنگاپور برطانیہ چڑھیں ایک بار چلو وینز نیل کے ساحل بغداد زنداباد میکسیکو کے میلے شام تجھے سلام ذکر جل پریقہ اور دیوار گر گئی سنگاپور کی سیر امان کے مہمان حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجدہ جن انسان چرند پرند حاضر تھے ان کے سر پر توتے سایہ کیے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ حدود غائب ہے حدود کہاں ہے کوئی جواب نہ دے سکا حضرت سلیمان گسے میں بولے اس نے جانبوچ کر دربار سے گیر حاضر کیے سخت سزا دی جائے گی اکاب کو حکم دیا تلاش کر کے پیش کیا جائے اکاب پلک جھپکتے اڑا ذرا دیر میں حدود کو دربار میں پیش کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو نے دربار سے گیر حاضر ہونے کی حمد کیوں کی وجہ بیان کی جائے آپ کے لئے خبر لائیا ہوں حدود نے کہا خبر کیسی میں شہر سوا گیا تھا کیوں وہاں کیا خبر ہے سنا آپ تخت سے ارام کرنے اترے میں باہ کی دیوار پر جا بیٹھا وہاں ایک غدود آیا اجنبی تھا میں نے دریافت کیا کہاں سے آیا ہے اس نے بتایا میں شہر سوا کا رہنے والا ہوں جہاں کے حکم راہ ملکہ بلکیس ہے اس کے تابع بارہ ہزار سردار ہیں ہر سردار کے پاس ایک لاکھ سوار پیادے جواں مرد ہر وقت تیار رہتے ہیں مجھے یقین نہیں آیا وہ بولا میرے ساتھ چلو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو میں اس کے ساتھ چلا گیا وہاں بلکیس دختر نیرہ جیل کو دیکھا حسن و جمار میں بے مثال اکل و فراست میں لاسانی شان و شوکت میں با کمار تیس گز کے تخت پر بیٹھی تھی جہورات سے مرسہ چاروں پائے یا کود سرخ زمرد آب دار لال مسلے انار اس میں جڑے تھے کماری دوشیزہ لیکن بے دین اس کے بے دین ہونے کا تُو نے کیسے جانا حضر صلیمان علیہ السلام نے بوچھا دربار کے لوگ ملکہ بلکیس کو سجدہ کرتے تھے بلکہ ملکہ آفتاب کے سامنے جھکتی ہے ہدھد بولا حضر صلیمان علیہ السلام سوچنے لگے پھر بولے تُو جا کر اسی اللہ کا پیغام پہنچا دے مجھے شاہی پوشاک اتا ہو جو میری اولاد بھی استعمال کرتی رہے ہدھد نے ارز کیا حضر صلیمان علیہ السلام نے حدود کو توفہ دیا اس کے سر پر تاج بنا دیا جو آج تک حدود کے سر پر نظر آتا ہے اللہ نے حدود کو زمین میں پانی کی نشان دہی کی صلاحیت دی تھی حضرت سلمان علیہ السلام اسے اپنے پاس رکھتے تھے جب پانی کی تلاش ہوتی یہ راہ نمائی کرتا حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس کے نام خط تیار کیا حدود اپنی چونچ میں لے کر اڑ گیا فاصلہ زیادہ تھا وہ رکتا اڑتا شہر جا پہنچا کسر کے دروازے پر بند تھے اتفاق سے ایک کھڑکی کھلی تھی حدود اندر گیا ملکہ بلکیس مہوے خواب تھی حدود نے خط رکھا اور واپس آ گیا ملکہ بلکیس اٹھی خط دیکھ کر حیران ہوئی دوسرے دن دربار میں اپنے سرداروں سے کہا حضرت سلمان طاقتور بادشاہ ہے جہاں حملہ کرتے ہیں اسے برباد کر دیتے ہیں ان کی طاقت کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا حضرت سلمان نے اللہ کا مذہب اختیار کرنے کی دعوت دی ہے درباریوں نے ایک زبان ہو کر کہا ملکہ آپ صاحبے اکل و فراست ہیں شعور و آگاہی رکھتی ہیں جو فیصلہ کریں گے منظور ہے ملکہ نے کہا میں انہیں توفے بھیجوں گی اگر سچے پیغمبر ہیں تو بے دین سے قبول نہیں کریں گے ملکہ بلکیس نے قیمتی توفے ساز سونے چاند کی ایٹیں ساز زبرفت کے تھان بھیجوائے حضرت سلمان علیہ السلام ایک ہزار وزیروں انگنت پرندوں کے ساتھ دربار کر رہے تھے ہوا نے اطلاع دی ملکہ بلکیس کے توفے آ رہے ہیں حضرت سلمان کے خادموں کو حکم دیا میدان میں بنی دیوار سے سات سونے چاند کی ایٹیں سات زبرفت کے تھان لائے جائے ملکہ کے قاسد دربار میں پہنچے تو شانشوکت دیکھ کر حیران رہ گئے خیال کیا یہ نہ سمجھا جائے دیوار سے ایٹیں ہم نے چڑھا لی توفے کیسے پیش کریں دور سے آئے تھے ملکہ کا حکم تھا توفے پیش کیے حضرت سلمان نے توفے قبول نہیں کیا پیغام بھیجا اللہ نے سب کچھ دیا ہے اللہ کا دین قبول کرو اسی میں تمہاری بھلائی ہے ملکہ بلکیس نے توفے واپس دیکھے پیغام سنا تو بولی بے شک وہ نبی ہیں جب تک کوئی موجزہ نہ دکھائیں میں اللہ کا دین قبول نہیں کروں گے ملکہ نے ایک سو گلام لوڑی ایک لباس سے ایک شکل کے اور کچھ پہیلیاں بھیجیں حضرت سلمان علیہ السلام نے نازبائش میں کامیاب ہوئے ملکہ نے ان کی خدمت میں آنے کا قصد کیا آپ نے ایک جن بیجا معلومات حاصل کرنے چند دن بعد جن لوٹ آیا خبر تھی ملکہ کی ماں کا تعلق جن کے قبیلے سے ہے اکل میں کم ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے پانی میں مچھلیاں مرگیاں مرگابیاں چھوڑ دیں اس پر شیشے کا فرش بناوایا ایک جن سے ملکہ کا تخت منگوایا ان کے ہیرے جوارات کی ترتیب اور جڑاؤ بدل دی تاکہ وہ پہچان نہ سکیں ملکہ بلکی سلاسہ پہنچی محل تعمیر کرایا قیام کیا لوبان خریدہ شام روانہ ہوئی ملکہ دربار پہنچی تو سمجھی فرش پر پانی ہے اپنا لباس اوپر اٹھایا حضرت سلمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کی پندلی پر بال نہیں تھے ملکہ تخت کے نزدیک آئی میں فوراں پہچان لیا یہ میرا تخت ہے میں جانتی ہوں یہ یہاں کیسے آیا جن کی دونوں اطلاعات غلط تھیں ان کی پندلی پر کالے بال نہیں تھے نہ بے وکوف تھی اس جن کو کیا سزا ملی یہ کہیں نہیں لکھا لیکن غالباً بوتل میں وہی جن ہوگا ہر دور میں قاسد خادم ایسے ہوتے ہیں جو غلط خبریں اور اطلاع مالے کو پہنچاتے ہیں ملکہ حضرت سلمان علیہ السلام سے متاثر ہوئیں میں آپ کا دن قبول کرتی ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں ایک دن ملکہ نے کہا آپ تفت پر آسمانوں میں اڑتے جگہ جگہ جاتے ہیں میں سات دریاؤ کے جزیرے میں جانا چاہتی ہوں جہاں دریائی گھوڑے ہوتے ہیں پروں سے ہوا میں اڑتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام ملکہ کو لے کر اس جزیرے میں پہنچے وہاں حسین و جمعی حسین جھیلے تھیں سبز کل میواجات تھے ملکہ نے دریائی اڑان گھوڑوں کی فرمائش کی حضرت سلمان علیہ السلام نے حکم دیا جن ہاتھ بان کر کھڑے ہو گئے یہ ہمارا اختیار میں نہیں لیکن ایک جن ہے جو آپ سے نافرمانی کر کے سمندر میں جاب چھپا ہے اگر اسے اطلاع کی جائے کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے وہ آ جائے گا اس کے اختیار میں اڑنے والے گھوڑے پکڑنے کا فن ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے اجازت دی جن نے خبر سنی سمندر سے چھلانگ لگا کر باہر آ گیا خوش ہونے لگا اسے باندھ کر حضرت کے سامے پیش کر دیا جن نے معافی مانگی حضرت نے گھوڑے لانے کے لئے کہا جن چالیس گھوڑے بان کر لے آیا جو حسین خوبصورت بانکے تھے ملکہ خوش ہو گئیں حضرت سلمان نے حکم دیا ان کے پر کاٹ دیے جائیں دعا کی دوبارہ نہ آئیں ایسا نہیں ہوا کہتے ہیں موجودہ سب تازی نسل کے گھوڑے وہی پروں والے دریائی گھوڑے ہیں ملکہ بلکیز کو ملکہ سبا بھی کہا جاتا ہے طویل عرصے انہوں نے حضرت سلمان کے ساتھ خوش و خورم زندگی گزار دی ملکہ بلکیز کا محل ان کے جو رائٹر ہیں کمر علی عباسی ان کا تعرف ہے یہاں سے لیکے یہاں تک یہاں تک ہے سوال نمبر پہلے ہے سوال ہے علیف حضرت سلمان کے درمار میں کون قہر حاضر تھا اس کا جواب یہاں سے لیکے یہاں تک ہے خود خود کو کیا توفہ ملا اس کا جواب یہاں سے لیکے یہاں تک ہے جواب جیم ہے خود خود نے ملکہ سبا کے محل کی کیا منظر کشی کی اس کا جواب یہاں سے لیکے یہاں تک ہے سوال دال ہے ملکہ سبا نے توفتن حضرت سلمان علیہ السلام کو کیا کیا اشیاء بچوائیں اس کا جواب یہاں سے لیکے یہاں تک ہے سوال ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے طوفے قبول کیوں نہیں کیے اس کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے سوال واو ہے جن نے ملکہ سبا سے مطالق کیا معلومات فراہم کی تھی اس کا جواب یہاں سے لے کے یہاں تک ہے سوال نمبر دو ہے زیل کے الفاظ و تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں تابع جن حوات چرند پرند حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع تھے تابع مطلب فرما بردار تھے حسن و جمال ملکہ سبا حسن و جمال میں لاسانی تھی اکل و فراست ملکہ سبا حسن و جمال کے علاوہ اکل و فراست میں بھی یقتان دی آگئی اپنی آگئی میں اضافے کے لئے مطالعہ بہت ضروری ہے مرسا ملکہ سبا کا طاقت جوارات سے مرسا تھا موجزہ انبیاء کرام کے حکم سے موجزہ دکھاتے ہیں انبیاء کرام اللہ کے حکم سے موجزہ دکھاتے ہیں باقیات کچھ قدیم شہروں کی باقیات اب بھی موجود ہیں سوال نمبر تین ہے دروز جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگا یہ حضر سلمان علیہ السلام کو غلط اطرات فراہم کی اس کا بے اپشن ہے جن نے خود خود کو زمین سے تلاش کرنے کی صلاحیت حاصل تھی پانی اس کا علیف اپشن دروست ہے حضر سلمان علیہ السلام نے پر کاٹنے کا حکم دیا گھوڑے کے اس کا دال اپشن دروست ہے حضر سلمان علیہ السلام نے فرش بنوایا شیشے کا اس کا علیف اپشن دروست ہے جن سمندر سے نکالا نکال لائے گھوڑوں کو اس کا علیف اپشن دروست ہے آئیو آپ سٹوڈنٹس کی لیسن اور اس کی ایکسرسائز آپ کے لئے بہت ہیلپفل ہوگی آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے ایسی بہت سے انفرمیٹی ویڈیوز بناتی رہوں ملتا ہوں تب تک مجھے دیری اجازت اللہ حافظ